آزیم مہمان چھ تشریف فرما تیم چھ ایڈیٹر شیرازہ اردو تی بے خاص کت یکی ایمی علاوش تیم مرکزی کردار مختلف آرگنیزیشنن مزیم ادبس خاص کرد محنت تی محنت کرنس مز تایت خدمت کران چھ تی ایسی چھ آز تشریف فرما سنین مخترم تی سنین مخدوم جناب سلیم سالک صاحب السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکریہ آپ سب کا کیا آپ نے مجھے مدو کیا گوڈ مورننگ میں اور صبح صبح آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا شرف ملا اسے بڑیا کیا ہو سکتا تو ہی اسے ایمبرو مائیڈیلیٹ گزیریش کرمس چونکہ تو اسی اورا کا مول فرصت ذرا آسان تاو موجب ذرا لوگ تو دیر پاہمت یورینس اچھا بانے میں دیر آئے درستہ دیر آئے مزمت چنہ ہوئی تیوانا انکی بہت دیر کردی مہربان آتے آتے چونکہ ایمبرو تیوان میں سالک سلیم صبح چھے مرکزی کردار روزن واری ہنٹیمن آرگنائزیشن یا واری ہنٹیمن چیزن یہ عدبس خدمت چھے کرانا تو شکریہ سکھا عزیز تو پاتی المہمانی عزیز آسے تو میں شکریہ بازوں سو شاریات پیوانچے چاہیے کھانے دل کی کوئی منزل کھالی شاید کی آجائے مہمانی عزیز تو مہمانی عزیز تو مہمانی عزیز ایمبرو ناظرین ایک خدمت چونکہ چونکہ ہمچم مقضوم تو ایسی خیدمان آئو یہ تاریخ ہکم زکر ایسی ناظرکارو نوپنی زیتی زندگی پیر تیس دا پنی زکر زکر آسکی ہیں چونکہ ہمچنس تاہت فکشن رایٹرز گولد تاہت مرکزی کرداری مرکزی کردار نکی ولکی اقار کن اقار کن از انوار مجلس اجانا تکسی اجاز من دور دور است اس لئے اجاز مجلس سے اجاز مجلس کے لئے زبادِ مجلس میں دور دور است فى زبادر اجاز مجلس کے لئے بدلا دور است اسید تو اجاز آدمی کترابت ہے تصنیف وغیرہ جیری شکسان رسال نیاران تاکمز محنت کرن تحت پرستی کرو اس کا حد مگر میوان زویتی شوک شو گوڑیی که اس کا رو فکشن ریٹرز گیرلد کے حوال کا حد فکشن ریٹرز گیرلد اسی تو ہوند تعلق تا یو سلیم سالک صوبون تعلق تحت سوید تا بے یہ فکشن ریٹرز گیرلد چھوکی ہے بیسکیلی تا یکیت ساپود تحت سوید تعلق تو ایسی تا بے فکشنی کیا ہے فکشن ریٹرز گیرلد کیا ہے چیش آنی شوکی ہے ایچی بشان اللہ تعریفتی که عدی بی آنجمان بنانچو سوشان ادبی انجمان بنانچو پچو تاعتمان شیئیی تا ہے تاتو تاعتمان چو ہرکان چیز حسن تا ہے فکشن تا ہے درامای تا ہے نویل تا ہے مگر خاص که دیدی کشن آف سان که فکشن کند ویان ویان بینو باسا پوش میں شئیمی جمعویتن طالب علیم تو ایسو ساک رشتہ دار امساس فران نکاش انکل یہ مویس فوج اسم رٹا ہے یہ مانا ساک شغل یہ مویس صرف داستان بوازن بیسیم بوازن صوفی گیا ہے یہ مان بچانیز امساس خدای سوال پر چیز تیمان از جوٹی تیمان صرف پانیس مویلس کھدر داستان پارا تکہیز باسا شئیمی جمعویتن طالب علیم یلبت تو اور گوو اس میں دیگوی آکھ انٹرسٹ پاڑ دیگو کہ بیٹی پارایی داستان مگر یہ دو تیمان میں لفت کین دوکہ یہ بڑ داستان یہ تاکریبا پانچ ست سفر چشنویم تویتر بیتر سایت می جمعویتن طالب علیم کیا پانچ ست سفر تو سویت ایس اکبر اسلامی تاریخی داستان میشویاد سایس نسیم حجازی اوستیمن دونی مبار پارنے صادق صدق صدق صردنوی اوستیمن پارنے تو میں دیگوی چیلنج کو دا چیلنج ہے کنید میتروں سواری پارول کرن تو میں لائجی کتاب پر میتر کوتا تاریخ سامجھ مگر میں اس باسا نیچیلنج کی با پاراییی کتاب علمی پوری کتاب پریتو منی جو واپس گوش حافت داست دو گیچید میونیمان پر معصومان انداز کہ میں پوریی کتاب مگر یہ موقع میں باڑ تانز آمیز ریسپانس دو بکر اسی نا ممکن مگر داست دو گیچید آج ساید داستان باڑتنے سا لگے شریط سا کبا مگری داست دو گیچید اس پر مشکل داست دو گیچید اس مگر کی کتاب پر مراتش سوارا یہ حال دو گزر تس تک مرمز وکر کنی گیا اور یہ وزباردس ریسپانس دو گیچیم کہ میں دو گزر کرنوی میرنے زندگی ہون ہم اپس ہم گوارن نگ دو گزر ہے کہ میں پاسی فکشن پاروں شاید میں نے سرشتہ اس میں فکشنی چیز آمیزی چیز کہ میں شو پسند کرانے چیز یہ بہن میں شاید سنگ میں پاتھ میں براؤں پارنس کن اور براؤں پارنس کن ایسی سان چیز بنیاد میں میں تو یہ ہے اس ہے ہاں یہ کہ میں ذات ہے ذات ہے دہیم کہا چاہیے کہ میں اس مزاز اس منزد سو ڈراما ہیتی وہاں لابنہ مطلب اگر کنجا ایسا ہے کہاں مطلب دوان میٹن اگر میں رو آپٹی کرے کہ بوستاف منزدر ڈراما ہی کرا جا نہیں�اتا وہ جاں اگر چھو پت کنجا درام اگر اس تیجی درام پت کنجا ڈراما ہی اگر اس ڈراما ہوں جاں ہی اگر وہ شبکے یا اپنا ہوند جا درام یہ لئے پتھ اس براؤں پارن گئی پتھ وارکار پتھ یلین یونیورسٹی bei ایسی طفل زنی توجہ یونیورسٹی و میں سوپچھو اردو ایسی واحدا آگیا اس بحق طب زنی اور جا ہے اردو سبچکت اردو سبچکتر مناثبت اردو کی حالتی ہے یو چی تاہیتے سے سین پروفیسر اللہ تعالیٰ کرینتی منگری کی رہم ہے پروفیسر مجید مزمر صاحب تیمہ ورس ان میں دل پر اٹھاک پروفیسر وزٹنگ لیکچر کرنے کتے ایکسٹنگ لیکچر پروفیسر ارتزا کریم صاحب تھی ارتزا کریم صاحب کلاسمنٹ سا اس چی پریویس سسنس پرامشت پایی یلینی ورسٹی مز کانچو باس آئیم چاہتا ہے ایز میں چھوائی ریپ پاتا ہے یلپا پار آنٹ پرامشن کیا چھوائیت پاتا ہے اسے حسانہ زی سٹیج تو یہ تیمہ تقریر پانیس اٹھنگ لیکچر میں پرس تیمہ سوال تیمہ پرس تیمہ ایکسٹرم پور سوال میں من دو من پروفیسر صاحب آپ ہمیں بتائے کہ جب بھی ہندوستان کے کوئی رسالہ چھپتا ہے اور اس میں فکشن کے حوالے سے جب بھی کوئی مضمون چھپتا ہے تو کشمیر کی کسی بھی فکشن نگار کا نام نہیں آتا اچھا میں یہ سوال اس پر پرووکر تو ارتضاء کریم صاحب نے سم بول یہ سوال تیمہ بلووز بے مجید صاحب نے چیمبر اسمان تیمہ دو مجید صاحب سے یہ لڑ کا آنٹنیو یہ شکہ تھا بدل کا تھا جیمو روڈز بے بروکن چاہی نہیں چاہی دو میں بولو بیٹا کیا معاملہ ہے میں نے سر میں تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہوں بڑا سائل پڑتا ہوں بڑا افسوس ہے مجھے جب بھی ہم اردو کے حوالے سے جب بھی ہم فکشن کی بات کرتے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں جہاں ہندوستان کے کونے کونے میں لکھنے والے جو فکشن نگار ان کے تذکر ہوتے ہیں کیا ہمارے یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں اٹھایا آج تک جس پر بات کی جائے اچھا میں نے سوالو کیا اٹھا کام اوسنا تیل آسان تھی کی موہرکی اس کی گلدو تو ہے وہ نو آج تک پات کے ناک ہسری کیا اس گوئی کنسیو کیا اس پر آئیڈیا کیا ہو بیسے کیا آپ ساپو پت گو یہ واقعہ کہ یہ ماہوون میں آج تروجہ بنیئی دیتو آخ وجہ چکی یہ تک لوکل لیکنوالٹ جو یہاں کے مقامی لکھنے والے ہیں ان کی رسائی باہر کے جو ایڈیٹران ہیں ان تک نہیں ہے پہلا دو ہم چکی جب وہ لکھتے ہیں پہتے ہیں شاید تو ہمیں میار تیمان کیا کاران پاتتا ہے شاید پہتے ہیں پہتے ہیں ترینگو کہ شاید چھوڑھو تو ہمیں بودھلے ہمیں پودھ کرو آہ اہ یہ بنیئی خد رکھ سٹریکنگ پوائنٹ یہ چھوڑی ناممکین ہے اس کیا جائے جینکا پودھ کرو آپ یکین کریں سو دعا پہتے ہیں پہتے کی دعا پہتے ہیں زندگی ہوں تو آخر نو ترنگ پوائنٹ کہ میں لئے تلاش کر رہے ہیں کہ بہت سا کارا کالیکشن انتخاب یا تمز بھی ان کا اچھا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کشمی رسمانز یمتی فکشن لگا جو بھی افسانیں لکھتے ہیں ان کا ایک معتبر انتخاب میں شائع کروں گا اس سائیڈ سے تاکہ ایک مثال کی طور اچھا پہلے میں نے فیرست سازی کی جس طرح کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیکس آگا انڈیکس آگا ہوں میں ہے کہ یہ کم او کم اوش افسان لکھیں کیونکہ میں اردو کا طالب میں تھا میری زمداری تھی کہ میں اردو افسانوں پر یہ کام کروں آپ کو یہ سنکر حیرت ہوگی جو میری پہلی فیرست بنی وہ بنی ایک سو چھتیس افسان نگاروں اکھت شیطر افسان نگار میں آکھت لسٹ بنو ملک اکھت شیطر اکھت شیطر میں لکھتے اکھت شیطر گئی فیلال آکھ لسٹ موران تاب یا اتمانزیم لیکھان چھو میں آنے کھتر اس پتاک بوڑ امتحان کے بکت پڑ کری شارٹ لسٹ کہ ایک سو چھتیس تو نہیں لے سکتا پاتو اس شارٹ لسٹ اس میں میں آنے کھتر یہ تو ضروری کی مشین پارن کہ بگا اس نے اصل کان تراؤن اچھا یہ مطالعہ اور مشاہدہ چلتا رہا اور میں نے چند سال اس پر لگائے اور صرف میں نے ایک کتاب مرتب کی اس کا نام ہے جمع کشمیر کے منتخب ارپسانے ریمنات پر سے لے کر تارہنم ریاض تک جلد وان کہ مجھے خود کو بھی بچانا تھا مجھے بھی بچانا تھا مجھے بھی سماجہ رہنا تھا یہ لئی کتاب میں کل مکمل میں پاس شکر پاتو شاید چند افسانے یہ جامع کارن میں پاس یہ آکھ ڈیٹیلڈ کرٹیکل انیلیٹیکل پیپر رکھ لیا کھن جمع کشمیر کس افسان اس پر تھی اردو اس کی نید اردو اردو جب میں نے اس پر سوچا تو میرے ذہن پر پہلا یہی سوال اٹھا ہمارا پہلا افسان نے کہا رب کون ہے اس پر کس نے نہیں لکھا اس موضوع پر جب میں نے بات کرنا چاہا تحقیقی کنم صرف آسا گیالا دسمت گیالا دسمت پر ایکزامپل پروفیسر عبدالقادر سروری اللہ مغفرت کرے ان کی وہ باہر کے رہے ہیں لیکن ان کی تدفین یہی ہوئی چند سال مرنے سے قبل یہی رہے ہیں انہوں نے ایک زخیم کتاب لکھی ہے کشمیر میں اردو ٹھیک ان کا ایک مطلب ہم پر احسان ہے کشمیر میں اردو تین وولمز پر ہے جس کی زخامت قریب بارہ سو صفات کی ہے اور انہوں نے اس کتاب میں یہاں کے فکشن شاعری ہر چیز کو لیا ہے اچھا وہ بیسک سورس تھا میرے پاس یہ میرے لئے تحقیقی موضوع بنا کے جمعہ کشمیر کا پہلا افسانگار کو اس پر میں نے لکھا اور جم کر لکھا اور قریباً تیس چالیس صفات کا ایک مضمون بنا اور میں نے مقدمے کی سورت میں اس کو ڈالا وہ پریمنات پردیسی تھی میں نے حوالوں سے ثابت کر دیا کیونکہ اس پر باتیں ہو چکی تھی یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں اگرچہ میرا لیکن میں نے استدلال سے یہ بات کہی اچھا یہ اچھا آپ کو یہ سنکر بہت اچھا لگے گا جب میں نے کتاب مرتب کی پھر میں نے پروفیسر ارتضاء کریم صاحب کو کتابی جی انہوں نے مجھے خط لکھا کہا میرے بائی میرا کشمیر آنا فائدہ مند رہا تم نے اپنے موقف کو ثابت کر دیا ہم مانتے ہیں کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ہم لوگوں نے ان کو نہیں چھاپا یہ ہم سے زیادتیاں یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سوال تھا وہ ایک کترہ ایک خونی جگر ہے وہ کترہ ایک خونی جگر سل کو بناتا ہے دل وہ سل وہ اس وقت ایک پتر کی طرح جمع تھا اب دل کی طرح حرارت کرتا ہے دوسرا جب میں یونیورسٹری میں لائبری میں بیٹھا کرتا تھا میرے ہاتھ میں ایک پرچہ لگا ایک رسالہ 1950 کا تھا ایک زخین پرچہ نقوش اس کے ایڈیٹر ان کا نام ہے محمد طفیل اب اس پر بات کریں گے لمبا چلے گا لیکن اس میں جو بات تھی محمد طفیل کے رسالے میں ایک ڈیبیٹ چھپا ہے ایک مذاکرہ اس میں اس مذاکرے میں آپ کو اندازہ ہوگا ہے اس مذاکرے میں ایک سیٹ سے منٹو بیٹھا ہے بیدی بیٹھا ہے اسمت بیٹھی ہے اچھا انتظار حسین بیٹھا ہے ان چار بندوں نے باتیں کی ہے ان باتوں کو طفیل صاحب نے مرتب کر کے ایک معنی رسالے میں چھاپا ہے میں زمنی کہنا چاہوں گا جب آپ نقوش کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ایک دور درشن پروگرام نقوش آتا ہے اس میں بھی آپ اس بحث میں بیٹھا کرتے ہیں صحیح با آپ میرے ناس ٹیلی جو کو چھے گیا تب لیکن داری سفید نہیں تھی اب سفید ہوگی تو جب وہ مذاکرہ میں نے پڑا تو میرے ذر میں یہ خیال آیا کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسا پلیٹ فرم بنایا جائے جہاں ہمارے سٹالوارڈز بیٹھ ہیں اور وہ بیٹھ کے باتیں کریں اور نئی نسل ان کو سنیں کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے مجلسی عدب کا فقدان ہے ہمارے یہاں کتابیں پڑھنے والے بہت ہیں ہمارے یہاں دانشفر حضرات بہت ہیں ہم جو گیٹ ٹوگیدر سے جو فائدے ہوتے ہیں اس سے ہم نابلہ یہی بیسک بنے کہ ہم فکشن ریٹس گلڈ کو بنائیں اور کیونکہ میں ذاتی طور پر میرا منصف کلٹر ایک آڈمی میں ہے میں ان دنوں ایک آڈمی میں لگا ہوا تھا تو اکثر و بیشتر رسم رونمائی ہو رہی تھی مشاعرے ہو رہی تھی لیکن افسانوں پر کوئی بات نہیں کر رہا افسانیں کتابوں میں ہی قید ہو کے رہ گئی تھی میں نے اس پر سوچنا شروع کیا ہے یہ ایک کام کلیلتا ہے لیکن افسانوں کو بوزن کا یہ کلٹر اوست ہے میں افسانوں کو بوزن کیا ہے کلٹر اوست ہے فیشن اوست ہے پتہ کرنے کے لئے میں ایسے ترہ دوہ ایسے شہید نیسر زمین اس بیشت ایک دو پارکی مل میں ان شہید سب سے چھنا سالہ سب بوزنوک پانوں افسان یہی میں افسان بوزنو نیسر زمین کرات پڑکات میں کارات پڑکاتا ہم نے ایسے تری اوست اندین کی ہیں آدھگاستان بیتیاں اس میں باتوار باتوار پارکنمز بی ہون تو اگر یہ بوزنوک خوشی کہ ایک دو چھو گارم ساکھ میں شہید یہ ماشنے میں جانتے کہ یہ زبردست ہے اس معاملے میں یہ ہے کہ زبردست گارم چھو میں سایم اس چھاک ہافتے ہیں اچھا اس چھوائی بیت وانچہ اس فنہ ہے ہائیں کاراو اس کن جائے کہیں اس چھوائی بی ہومنہیں گارم چھوگ بی ہومنہیں اس پانک تے چھونا ساکھوڑم ساکھوڑم یہ چھوڑنی زبی ہومنہیں اچھوڑی چھوڑتا ہے یہ ساکڑی ambas بنا اس دو چھوڑا بانتا ساکڑا بانتا ساکڑا بانتا کھوڑن انتا اس پانٹ ادیم ان نخلق سب ماشتاہ بانتا ہی اچھوڑتا ہے دو بلے اٹھے نماز پر افصا تک بازار ایسید دواز پر دیواز پر بیتند اس کونس و پر بوزار ایسر زمیر سبان افصا اگر اسم کو بینید مسجد بلال چبینی مزمیت سانی فکشن ریتر قلدیش اگرواد نیچ مجلس کتیش ایسید ایسی بارکات ک پیتیم دا بریویس ہر بات بارد حالتی مجلس مزفر ایراج سبچاک بزرگ شوئر اللہ تعالیٰ کرید مجری یہ میں آئی مینش یہ میں سالک سالک کیسے ہو میں نے جناب ٹھیک چھے تو میں کیا ستو چلا میں ایسا جو شیراز میں شیراز اس میں جو تیمانی آکس کی مجیز ناظر تا ایت پیمانی کتھا شیران پانیان پر گازان میں ناظر یہ میں وہ وون سالک آپ کو پتا ہے کشمیر میں گیر سرکاری سطح پر ایک قومی سطح کا مشاہرہ ہو رہا ہے اردو میں اکاڈمی آسی کران یہ وہ سانی خطر پتا گھر سرکاری سطح پر ایک نیشنل ایمید بیڈ بیڈ لوکین میں انہوں نے دمیز آتا جیت کو شتیت باب یوسی مشاہرہ کردکن وحشی سعید کر رہے ہیں جب انہوں نے وحشی سعید کا نام لیا یہ نام میں نے کشمیر میں اردو جو میں نے سروری کا تذکر ہے اس میں پڑا ہوا تھا میں نے یہ نام پڑا ہوا تھا لیکن ان کے مطلق میرے پاس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایک ہفتے پہلے وحشی سعید بھی ہمارے مہمان بڑا ہے میں نے ان کے مطلق جرہ نالج تھی کہ وحشی سعید صاحب ایک زمانے میں لکھا کرتے تھے اور وہ ایک بڑے بیزنس مان ہے بس اطلاع ہی بتا ہے میں نے مزفر ایراج سے ازراحی مذاقی کہا مزفر ایراج صاحب وحشی سعید صاحب اس وانزی یہ نیبری من چک انان تینزی ہے موقع اپ ایک قسم کی گراہ سامکھ میں پھلے میں نے اپنے سامکھن اس کیا ہر جوش میں کوئی شرہید صاحب اس پونے سامکھیں سامکھیں اپنے سامکھیں یہ بڑے گاہ سامکھیں یہ بڑے گاہ سامکھیں جو جاہو جاہوال پانون بلوار اس پر چھوہ جو جمع بہت بڑے شاکسیت بڑے شاکسیت بڑے رو میں بڑے شاکھ لیتا لیس سعید بڑے شاکھیں بڑے شاکھیں بڑے شاکھیں مجھے بڑے شاکھیں بڑے شاکھیں میں اس پانی جاہے ایسا سامکھیں بڑے شاکھیں مجھے میں بڑے شاکھیں رو پوز 왔 بڑے شاکھیں انسان timeframe میں بڑے شاکھیں بڑے شاکھیں یہ کارا فکشن۔ اسے آپ کو اپنے مجلس راضا تھام کرسی کارا سکرہ کرسیا ہے۔ اسے بودی موتی ہوگا ہتا کروئی تیم مجلس۔ ایم پادٹ اس لئے پاند زور میں دیپک کا آرت سکرہ خوالوں میں ہمیں زیادہ دیپک کا آرتدہ دیپک کا آرت پادٹ جانب چاہتا ہے۔ میں بھی اکیڈیمی چھلئے گاً جشدہ سکرہ چیئے دیپک کا آرت ایٹھوں میں آرت جانب کھالا۔ شہنشاہ تاکچھو افسان پاردو تاکوز بوزی تکیر افسان بوزنو کلچر ہوئی مدام اس توی ویٹی تاکچھو بوزنوالی میکن مشتاک مشتاک سبس فون مستیتو اس فی افسان پاردو لیکی لیو اس خالد حسین صاحب جمیو بود افسانی دار پنجابیر اردو بود ناغ یہ تو اس سرین نقز بود داو تکیسل سلپنوالی ایک سامکر میں ایک 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 خالد صاحب فکشن اس طرح آپ کو ایک مجلسکی صدارت کردن تو کاتھ ان شارت داو ای افسانی مہنسننیں گے لیکن میشون دورات اس گرسنن بوش چھو وازوان گا سا کم تکنے افسانا موزن جسگند اگر افسان روٹس تاکیل بھی ہم نتاکسا وازوان بھی ہم یکن یہ شرط یہ دیت ویت آپ کو یقین نہیں آئے گا ات مزوز مہترم شہ جتن افسان نگار مزگو نور شہس بنا آتا ہے ایسا وہ وحشی سعید صاحب، ایسا وہ خالد حسین بود مہنیو، ایسا وہ مشتاق، دیپک کاموال، بلان نبی شاید، مشتاق مہدی، نلو فناز، نہوی، مدبار یا ناسب زمین موتبر نام وانویس، تم موتبر نام، آتما زیادہ دنیا پی، اچھا یہ لیے آئیس سری ایسا بیٹ، ایسا رہیم رہ برت آو، تمشپانو ناک سٹائل آیتی افثانوں پر کات گئی، آتی باشو کیا تھا، اس پہ مزاکرتی، اس پہ دماغ گزمز، تم کات گزمز، تم تیمو باشو کی شاید چھو تیمے خواب اکتوئی بازے ہوئی میں باستان یہ بانی بنیاد فکشن گلدی چھ سید سبنمون دوپن سلیم سالک اگر یہ کنگام چوگیا سان کرن تیل پاس دائی اوہ فس راتو یہ چالنے ایک اس کوتس مجھے ہیں یہ چالنے باغس مجھے ہیں اچھا پروفشنل پیٹر ناک اپنا ہو توی چھوڑیو کام رہ ایسی ایت آسناس مجھ ایسی دپان اس کس کس حکی رہبری کری اس اوہ ساریو خود بود رہبرت مددگار دوکٹر نزیر مشتاق صاحب جب کوئی کام ہوتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اگر اچھا ہو تو پوری دنیا اس کو آگے لے جانے میں معاون بنتی ہے مجروس سلطان پوری سنسو شایر میں اکیل آگی چاہتا ہے جانبی منزل مگر ایسی روٹ آفیس تو اچھا پاتا ہم عدوی تنظیم چاہتا ہے یہ من چھنے آفیس آسان کی ہے آچھا آسان پیکار آچھا کرائی دیگر ہے مجموع فتح ایسی روٹ یہاں بانڈاس پتا ہے اصل اکام رہن یا اصل دائر ہن تیاس فرنشنگ آس کرسی آن بڑھ زبردست کرائی تیاس ٹھیک تھا یالفانی ایسی ایت افتتاص کرنے مہا اٹھوو جون پتک نو آس شفت کرنے زخ پسیار سوڑے زخ پسیار سوڑے مگر ایک بڑھ نیو پوانٹ ہے سوڑا بڑھ سوڑا بڑھ سر اسے سوڑا بڑھ سوڑا 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 بڑھ سوڑا بڑھ سوڑا بڑھ سر انزگیر دوان پورند ٹھیک ہے ٹھیک ہے محبتج ہوئی محبتج ہوئی نقص حافظ نقص حال انسان انسان نقص حالت ہے اب 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 بکر میں یہ سوء اپنے کے لئے چکا ٹھیک ایک جب ترین سپورس بڑید ا چاہ بڑاگ ایک جب افتتات موڑی ہم نے ٹرمی سپورس اپر دفتار ہے آپ خود انت پورا ہوں اوپس بائچو میں آسکر کم آسکر بھی ایم اسمبل ایم اللہ اسم بافتارا ہمتیمہ مغلل ہوا بہر دائنمک لڈکس شازد السلیم دلدار آشرف ایشان شالی میری چون دی اللہ کو ہی شیلو اس این ویسون مجد کیا جان دیکھر می پر یا یا کریے ہمیاد کہ جان کبراک کانتروبیشن ہے ایسار کشمیری اس اترال پٹ وسان آچھا نومبر سی منزورس لکی لی کرشن چندر اس کا سان ساد سالہ تاکریہ ہاتھ وری کرشن چندر چھو اور دو افثانو کبود ناو اس کے اس کاران لی امیدو افتتا کرشن چندر سن سن ناوبر سات سادہ اشکر آفیس افتتا جاسس بشیر امد کرمانی کر سدار گولانو بھی خیالوز میہمانی کھاس اشکر آفیس چالو آمد عطم اخ نفراد جزی... آمد انائ جواędر زندگی سندگی بالشقہ professional بسم اللحم شادل بسم اللحم شادل بسم اللحمد شاہٰز شادل بسم اللحم وشادل بھی خاصی النور یا گرل کا کسن ہوتا ہے اس پوست کرو یہاں سلم سالے خوصف سلم سالے خوصف یہاں تو مذہب دینیز باشو وہاں اس کام بورم موڑی باشو دس پوست دبکھے چون پوست پورم بچھو جے ساتھ میمبر بانو آپ یقین کریں کہ تم کیا میمبر بنی تم بنی پوائن سون زیر تم بنی سون پاہتا رہنماء میں چاہاں انگلات شیر کرو یہاں ہے ، کونتر نوامبر گو سٹارٹ اس کو کرشن چندرہ فانکشن ٹھیک آپ کی طرف کا بیزنس سیشن دا یہ ہے مجھے جنہا ہے ، نمبر مجھے چاہتا ہے کوئی اختیار موجود کیا ہے مشتاق میکد چاہتا ہے شیفتہ بیزنس سیشنت ہے شاہ تینہا ہتا ہے ٹھیک بیزنس سیشن آپ کے ساتھ مجھتا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے ساتھ پرس پرس پرسکتے ہیں باکھ رہا ہے مجھتا ہے کہ یہ تیرے رہا ہے آج تام چھت ترہت سیشن گمیت ہے ترہت سیشن جب بزنس سیشن اچھا وائر فانکشن اس کرمی بزنس سیشن سے یہ مراد کہ تائچی یہاں افسان پارنے تو یہاں ہر ہفت دس سال ہم نے مکمل کی خوش بقتی ہے کہ دو ہزار چودہ سے لے دو ہزار چوبیس تک ہمارا دس سالہ سفر یہ تواتر میں ہے کہ بریکس ہے بریکس ہے حالات کی وجہ سے تو کچھ پاتا ناگزیر حالات کی ہے تو یہ کہ کشیر منسی گا سلی نی آپین دا ہے آت پیت گوڈ دور دار شن کے طرف تو گودمانین جین که طرف ستا ستا موبارک کیا یہ اچھتیشن پانس اچھتشش پاندائی بو ہو ری بیوییی گودمانین جین که چالا ماں بیسین اس اچھن منچوک موت بار اک اینج بار یو تو یہ توہیتی منونا یہ دخ وری تو ترہت سیشن یہاں اک لکٹ کات کے نہیں تو مطلن جات 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 تو کنیان کے قبل موجود تو ایلی مجوependcek وAMیان طرح ان کو خبید دارا اسم این بجو ملک تو ستا قبل اگشت ساہب یا ستا ہے ب Jas Cathal یہ شہزدہ بسم اللہ تعالیٰ کرید منگری کے رحمت یہ وقت میں دوم انسلیم سالک چوانا تھود واتن چن میں باہر گئے رہا ہے ہی کیا بات سب ان میں ویریس کزا کھارچ چاہے میں لوگو گیال رفض کیا خرم ایم تو چاک ایم دس ویریس کھارچ ہی کیا بات دور چاہی واتک نزا تھود کیا قدمی سخنیت درہمی اچھا پات کیا بنیو اس بنیو سالف ٹرسٹیز ملیب سریز جمع کرن پوچ اچھا اللہ تعالیٰ بچین آزتا ہم کانت سرکری امداد ہو باہی ناو پا تو فائدی کی ترین حتن سشنز تاہم ہوئے آد بانیو اکار وہاں کیا نفر جوڑے دوری پاتا ہے نوئی مر کیا نفر چھے یمو پوزی پر ڈیڈکیشن ہوں یہ اندوسی دی کھڑا بلو جوز بنا خیالی ہوتکار نہیں کیا اچھا عملانت مصنان بوانو تے زبیر قرآشی یونتہ ڈائنمک کیا مطلب تاہم سو روال حکومن اگنور کرے سوحیل سالیم ہوں ناو جاوان اچھا شفی احمد سب چاہز جانا سکری ہے تین دوز دوار اسمز کر گلدن واریا اروج ہوئے مشتاق بارک شوائز بیاک اکسوئی تھی یہ تاہی پڑ جوڑیو اچھا اکٹیم مہدی ریشی چاہز نوئی بس سادر سایت اکایڈمی چھے نوئی ریشی صاحب کھوڑیو اچھا اکلاوات بینیو مطلب تاہیڈمی چھے نوئی ریحانہ شجر چھے یا رافیہ والی ہیش رائٹر چھے یہ بینیو اککاروان آتما چھو امیل باکت شوائیو آتما چھے باکی ہی تم قداور ہیم آئی سوسائیٹی ہنس کریم ہم جوڑو ہے جوڑیو ساتھے دہ وری دہ وری ترہت سیشن ترہت سیشن فکشنن تو ایم کیا لوپت گوانو کیسے بوانو توی گوانو فرسٹ بینفیٹ آو اکھ ماہ ہوالبنیو اکھ ریڈیٹ چھے گلنز دو ملکہ بوانو توی یہ تیچھے اکسر بیشتر مشہریت گستان مگر وہاں کیوں توی وہ پارللہ وانچو محفل افسان تی نمبرز زبان ہنسان کہن کھن کھن توی پروکشر پر آپ انگریزی میں پڑھیں آپ اردو میں پڑھیں آپ پہاڑی یا گوجری میں پڑھیں ہم نے پنجابی میں سنی ہر زبان میں ہم نے افسانی سنی تیسری بات جب آپ نے افسانہ لکھا ایک زمانے میں وہ لکھا جاتا تھا لوگ گھر میں پڑھتے تھے لیکن آپ لائیو سن رہے ہیں آپ افسانہ نگار کو دیکھ رہے ہیں تاہتہ تنکید گستان تاہتہ تنکید گستان ترسین تنکید دونوے اور اکسو ملہ جوہر ماہ ہوال بیچو بیپا سان گلدو کا آپ پڑھ کانٹریبیشن کی بینی آخ فاملی اچھو ملال گا چھانکے ہیں اگر اس کوئی سے پڑھتے تھے تو گولی لیا کھو سوچنو لائیان کیا ہیں مگر پروڈکٹ ہے ہواال زنکارو اس کا پروڈکٹ ہے کہ یہ آدھ دراو کے ہیں ریزلٹ آئیتھ ہز رہے ہیں آپ سان گے گا پروڈکٹ ہے یہ یہ کہ دہن ورین ہن ہے آپ انتھولوجی کر اس مرتب جس ڈاکٹر نظیر مشتاق شیفی آمد صاحب مرتب کر شیفی آمد صاحب مختلف جل توڑای جس ڈاکٹ کیا چرہی ششر جس ڈاکٹ مسارے مرتب کرoko کارنوال چھےugs پروڈکٹ ک scarsانت ڈاکٹاکٹ کٹوار انشاءاللال عنصان چل به خوش آمد صاحب خراشت جس ڈاساک sendدور اپس انتھولوجی کراد آپ تپ ب أو طور بروڈ کریں گنا الموارل award اس نے فیکشن ا decimal سے فیکشن فیکشن الگ ساچت موچUNT جس ڈاکٹ نظر میں بیستی فکشن لوگ یہ فکشن کو سفر یا آتمن چیم ایم چنوانا پانوین سو حل کچو ایم شوخ ویل چیمان انکلنیشن چیم اگر که لوگ ایم که دور دراز علا کنمز بچان بوزان فکشن کی حوال اگر توی پرگامی سو دون فکشن گرد کی حوال اگر توی پرگامی سو دون ایم که فرخش پیوان یا پرمی لکھنکی محول میکشن طو từ ت madam signific میکع امر امر لکھنک کیدم اگر تویے یہاں ہو کنیشن تایم چھو کمتت adolescent اور ایکسی مینک ایم سوال کردتیم ایک صحیبی اصف شخص فکش منن نسیت مینی کھتر نیارن نلی why ترین می من پور کرر ہو ترین می من پور کرتیم مطال مطال خوال ہے جذر قائر 所以呢 وہ نمس شکرہ دو ہے ٹھیک ہاں بس دو ہمیں پہنچم کیارئی محتاج نہیں کیرا جان خوش ان کی الآکتہjets ہم پہنچہ جول سےaut cuidado سچا اس کے حروف تم کو اہم پہنچہ سچا تو اچھا کہ دون ممم روش 3 ممم مم ایک مم تر مم تقاید شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ 3 ممم خطر وقت است Hear what is through this گلد اس مم wirtschaft نظرین تراہیت عنو کہ اجل تر موک ی گلدقشو فیس بوک اس پیٹای ایمن چیزن پرشایم ایمک رس وغیرہ compromise کیونکہ یہ موک ہے مانو سوئی چیز ایل توی ایل زوک ایل شوک توی شوک تو ہیٹا اگر افسان دنگارو ہن شوکایش لکتی ایسی و بیڈ ایسی و کانتی ایسی تو یہ تایتا تھا کن تیم افسان ایسی کس پروگرام سمجھ جن کھتر ستا ستا شکو گزار کچوائریہ وین کارن دعوت روز تایی بے جیری انشاءاللہ وان بے کندر جموتے موک ایسی کس پروگرام سمجھ ناظرین دیو اس اجازت اللہ اللہ حافظ